نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں جی کے شیفو اور آج ہم بات کریں گے آپ سے ایک ایسے ایشو پر ایک ایسے مددے پر جو کی آج کل بہت زیادہ چرچہ میں ہے رامجاس کالج دلی انیورسٹی میں جو آج کل چرچہ چل رہی ہے اس کے بارے میں وہاں پر ایک لٹریچر فیسٹیول جو ہے اورگنائز ہوا تھا اور جس میں کی عمر خالد جو کی جینیو سوڈنٹس یونین کے ایک نیتہ ہیں انہوں نے پچھلے سال فروری میں کچھ ایسے نعرے بازی میں وہاں پر بھاگ لیا تھا اور کروائی تھی ایسا کہا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ میں فیلال ان کا کیس ہے اور سپریم کورٹ نے ان کو بیل پر باہر کر رکھا ہے اگر بیل پر وہ باہر ہیں تو اس پہ بھی بہت سارے ریسٹرکشنز ہیں بہت سارے پرتبند ہیں جو کی کورٹ نے لگائے ہیں جیسے کی آپ کبھی کسی طرح کی سبھا اورگنائز نہیں کر سکتے کسی طرح کی اسیمبلی نہیں کر سکتے کوئی ڈیمانسٹریشن کا پارٹ نہیں بن سکتے اس طرح کے بہت سارے پرتبند کورٹ نے لگا کر تب ان کو بیل دے رکھی ہے اگر بیل ان کو ملی ہوئی ہے تو دلی نیورسٹی میں جو لیٹریچر فیسٹیول ہوا تھا رامجس کالج میں اس میں ان کو بطور سپیکر بلائے جانا کسی بھی طریقے سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے اس کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے کیونکہ لیٹریچر فیسٹیول میں ایسے سپیکر ہونے چاہیے جو کی اس شیطر میں اپنا نام پوری طرح سے کما چکے ہیں جنہوں نے اچھا خاصا کنٹریبیوشن لیٹریچر کو دیا ہے جو اچھے ریسرچر ہیں اچھے پروفیسر ہیں لوگ انہی کو سننا چاہیں گے اور انہی کو چھاتر جو ہیں ان سے ہی کچھ سیکھ پائیں گے تو عمر خالد کو بلائے جانا ویسے اکیڈمک طور پر تو غلط تھا ہی اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے ویکتی جس پہ سیڈیشن کے چارج ہیں جس پہ دیش دروہ کے چارج لگے ہوئے ہیں ان کو بلانا بھی ٹھیک نہیں تھا اسی بات پر اکل بھارتی ودیارتی پریشت یعنی ای بی وی پی کے جو کارے کرتا ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی طرح کا اپنا ریاکشن پرکٹ کرا حالانکہ ای بی وی پی کے جتنے بھی سپیکرز ٹی وی چینلز اور بھی جگہ آئے ہیں انہوں نے صاف اس بات کو منع کیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی ویکتی وہاں پر نہیں تھا نہ ہی ہم نے کسی طرح کی ہنسہ کو بڑکانے کی کوشش کی اگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ایکی ساتھ ساتھ کہ ای بی وی پی کے خلاف کوئی بھی اگر ایویڈنس ہے کوئی ویڈیو میں کسی فوٹو میں تو آپ ہمیں دکھائیے حالانکہ اب تک ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے لیکن چھاتر اور ساتھی ساتھ آئیسا اور اس طرح کے جو سنگٹن ہیں چھاتروں کے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے سمرتھن میں راول گاندی بھی آئے ہیں یہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات ای بی وی پی کے بارے میں صحیح ہے کہ انہوں نے وہاں پر وائلنس کریئٹ کیا وہاں پر انہوں نے گنڈا گردی کری ہے اب بات یہ آتی ہے کہ یہاں پر ایک ایسی ویچاردھارہ کو پنپنے کا موقع مل رہا ہے کہ جو شاید دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر جینیو میں یہ نعرے لگتے ہیں کہ افضل گروہ ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں یا بھارت کے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نعرے کہیں سے بھی دیش کے لیے فائدے مند نہیں ہیں یہ نعرے ہر طریقے سے دیش کو توڑنے کا پریاس کر رہے ہیں اور دیش میں اکھندتا اور سمپربتا کو چوٹل کر رہے ہیں اس کو چوٹ پہچا رہے ہیں فریڈم آف سپیچ کا خاص ریفرنس یہاں پر آتا ہے فریڈم آف سپیچ آرٹیکل نائنٹین میں جو فنڈمنٹل رائٹس کانسٹیوشن نے دے رکھے ہیں سیٹیزنز کو اس میں صاف صاف ہے کہ آپ کوئی بھی ریلیجن فالو کر سکتے ہیں آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے آپ ہندوستان یعنی بھارت کے کسی بھی بھاگ میں رہ سکتے ہیں کوئی بھی ویورسائے کر سکتے ہیں مگر ساتھی ساتھ آرٹیکل نائنٹین کے کلاؤس ٹو میں یہ بھی سمویدھان میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی رائٹ ویلیڈ نہیں ہوگا اگر آپ سمویدھان کی یا بھارت کی ایز اہول ایز ای نیشن انڈیا کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی پہ پرہار کرتے ہیں اگر بھارت کی سمپربتہ اور اکھنٹہ کو چوٹ پہنچتی ہے تو ایسے کسی بھی رائٹ کو جو ہے وہ ویلیڈ نہیں کہا جا سکتا اس طرح کا کوئی بھی ادھکار سمویدھان نے ہمیں نہیں دیا ہے All India Students Association ISA جو کی CPI Communist Party of India کا ایک student wing ہے ایک student organization ہے انہوں نے اس کے چلتے رامجس کالیج کے پریسر میں 21 فروری کو کچھ ایسی نعرے بازیاں کری کی بستر مانگے آزادی کشمیر مانگے آزادی ہم مانگے آزادی آخر ان سب نعروں سے کیا مطلب نکلتا ہے کیا کشمیر کو آزاد کر دیں کیا بستر کو بھارت سے الگ کر دیں یا کل کو کوئی اور ایسی ڈیمان کھڑی ہو جائے گی کی تمیل نادو مانگے آزادی یا مہراشتر مانگے آزادی تو کیا ہم اس کو بھی الگ کر دیں اگر اسی طریقے سے ہم کھنڈت کرتے رہیں گے بھارت کو تو کیا یہ دیش کبھی ایک بچے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان مانگوں کے ان نعروں کے ایسی چاہت رکھنے والے لوگوں کے دل میں کیا ہے کیا اس کے پیچھے کی سچائی ہے ایسا والے سوڈنٹ سے یہ بات ہونی چاہیے کہ آخر ایسی پریڑنا آپ کو کہاں سے ملی کیوں آپ اس طرح کی نعرے بازی اور اس طرح کی چاہت کیوں رکھتے ہیں اس میں کچھ بات آتی ہے گرمہر کور کی گرمہر کور سب سے پہلے اس کی خلافت میں آئی وہ آرمی پرسنیل کی بیٹی ہیں اور انہوں نے ایک پلیکارٹ دکھایا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ I am not afraid of ABVP ABVP کہتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی اس طرح کا کام نہیں کیا ہے اس دن ہمارا کوئی بھیکارے کرتا وہاں پر نہیں تھا اب سدھا سدھا ABVP کو کہہ دینا یا کسی بھی سنگٹھن کو کہہ دینا یہ بات ٹھیک نہیں ہے حالانکہ گرمہر کور ایک پڑھی لکھی سمجھدار چھاترہ ہے انہوں نے لیڈی شریرام کولیج میں پڑھائی کر رہی ہے تو انہوں نے اس طرح کا جو کہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پوری طرح سے غلط ہے مگر ابھی بھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے اور اگر جس نے بھی وہاں پر اس طرح کی بھڑکاؤ یا اس طرح کی ہنسک کوششیں کریں ہیں یہ بات تو غلط ہے ہی چاہے وہ کوئی بھی سنگٹھن ہو اب اس میں کچھ بات یہ بھی ہے کہ اگر اس کو سمجھیں ہم اس پورے نیریٹیو کو تھوڑا سا سمجھیں جی این یو اور ڈی او میں ایک سال کے انترال پہ جو ہوا ہے تو اگر ہم اس طریقے سے سبھی کشمیر کو خاص طور سے کشمیر کو مددہ بنایا گیا ہے کہ کشمیر مانگے آزادی بھئی کشمیر کو اگر ہم الگ کر دیتے ہیں تو آخر کس کے ہاتھوں میں ہم سوب دیں کشمیر کشمیر جہاں کی امرنات مندر ہے جہاں کے اور بھی ہندو سبھیتا کے راجہ تھے ڈوگرہ کنگ تھے اور بھی راجہ ہری سنگھ وغیرہ تھے وہ کشمیر کے راجہ ہوا کرتے تھے جنہوں نے سردار ولب بھائی پٹیل کو اپنی سوچھا سے بھارت کی طرف سوپا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھارت کا حصہ بننا چاہتے ہیں جب یہ پارٹیشن ہوا اب آخر ایسے کشمیر کو جو شروع سے ہمارا انگ رہا ہے کیسے ہم اس کو اس طریقے سے الگ کرنے کی بات کر سکتے ہیں اور اگر الگ کریں بھی تو الگ کہاں کریں کس کو دیں کس کو سوپ دیں کشمیر کیا پاکستان کو دے دیں کیا چین کو دے دیں یا تجیکستان اسبیقستان کو دے دیں اور اگر ہم نے ایسا کیا مان لیجے کہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم نے کشمیر کو کہیں دے بھی دیا کشمیر کو الگ کر دیا تو کیا یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو وہ ہم سے پردیش یا دلی نہیں مانگ لیں گے تو اس طریقے سے تو ہم کبھی بھی جو ہے ایک دیش کے روپ میں کبھی بھی سامنے آ نہیں پائیں گے تو اس طرح کے اکھنٹا کو چوٹل کرنے والے ایسے ناروں کو بلکل بھی ٹھیک نہیں ماننا چاہیے ایسے ناروں کی سخت خلافت ہونی بھی چاہیے مگر اس میں کسی بھی طرح کا جو ہے وائلینس کسی بھی طرح کی مارپیٹ نہیں ہونی چاہیے دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس میں جو بات آئی ہے وریندر سیوہاگ جو کرکٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات انہوں نے اس بات کے جواب میں کہی ہے جب گرمہکور نے لکھا تھا کہ پاکستان دیڈ نارٹ کل میڈاڈ بٹ وارڈ دیڈ تو اگر یہ بات وہ کہتی ہیں کہ جنگ نے ان کے پتا کی مرتیو ہوئی ہے جنگ نے ان کے پتا کی جان لی ہے اور پاکستان نے ایسا نہیں کیا ہے تو کیا یہ جنگ جو کارگل کی جنگ کیا یہ بھارت نے خود سے لڑی تھی کیا بھارت سوئچھا سے پاکستان پر آکرمل کرنا چاہتا تھا جو کہ یہ بات جگ ظاہر ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان نے گسپیٹ کری کارگل سیکٹر میں اور اس کی کیول پلٹ جواب بھی کری ہے اٹل بیہری واج پی سرکار نے جو آرمی نے اس طرح کی کارے وائی کری ہے اپنا کیول لینڈ وہاں سے فری کرا ہے کیول ان کو ہٹایا ہے اسی سلسلے میں یہ پوری جنگ ہوئی اور انیس سو نینیانوے کی اس جنگ میں ان کے پتا شہید ہو گئے تو اگر ان کے پتا شہید ہوئے ہیں جو کہ ایک بہت ہی جو ہے دکھ کی بات ہے کہ کوئی اپنا پتا کسی کو کھونا پڑ جائے مگر ان کے پتا بھی کتنے بڑے دیش بکت ہوں گے کہ انہوں نے آرمی جوائن کری سینہ جوائن کری تو اسی طریقے سے ہمیں بھی دیش بکتی کے ساتھ اسی بات کو ماننا چاہیے کہ اس طرح کے نارے بازی جو ہے وہ غلط ہے اور اس کا پرزور ویرود ہونا چاہیے نہیں تو اس طرح کی جو وچاردھارہ ہے وہ اور پنپے گی اور بھی یونیورسٹیز میں اس طرح کی بات آئے گی جو کی سیدھے سیدھے سوورینٹی اور انٹیگریٹی پہ چھوٹ کرے گی تو دوستوں یہ ہم نے ایک ویو پوائنٹ رکھا ہے ایک پکش رکھا ہے کہ کس طریقے سے اس جو پورے رو میں جو ہے یہ سلسلہ چلا ہے اس ویڈیو میں ہم کسی بھی سمپردائے دھرم یا جاتی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کسی کے خلافت نہیں کر رہے ہیں کسی بھی سنگٹن کا ہم پرزور طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں نہ ہی ہم اس کو جو ہے اپوز کر رہے ہیں نہ ہم ای بی وی پی کے ساتھ ہیں نہ ہی ہم آئیسہ کے ساتھ ہیں اور نہ ہی ہم کسی اور سنگٹن کے ساتھ ہیں مگر کسی بھی طریقے سے یہ نارے بازی صحیح نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ گرمہر کور کو جس طریقے کے میسیجز اگر وہ بتا رہی ہیں کہ ان کو فیس بک پر میسیجز آئے ہیں گندے گندے اور ان کو ریپ تھریٹس مل رہے ہیں وہ بھی غلط بات ہے اس طریقے کبھی بھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت شرمنات بات ہے ہمارے دیش کے لیے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ اس کو کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اس کو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کر سکتے ہیں اس طرح کے اور ویڈیوز ہم لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے دھنیواز جہن